تم ان کا نو بجے برم مہورت کیسے ہو جائے گا بولے مہاراج ممبئی میں تو نو ہی بجے ہوتا ہے تم ان کا نو بجے برم مہورت بات سمجھ میں نہیں آتی ہے اس کی پتنی بیٹھی تھی باجو میں میں نے کہا یہ کیا بول رہا کہ نو بجے برم مہورت ہوتا ہے پتنی نے کہا مہاراج آج تک میں نہیں سمجھا پائی ان کو برم مہورت کب ہوتا ہے بولے تو کیا سمجھائے گی مجھے تو مہاراج نے سمجھا دیا میں نے آپ کا پروچن سنا ہے تم ان کا یہ کیسا پروچن ہے کہ نو وجے برحم مہورت ہوتا ہے وہ لئے ایک دن آپ نے پروچن میں کہا تھا کہ جب جاگو تب سویرہ اس لئے میں نو وجے جگتا ہوں میرا برحم مہورت نو وجے ہوتا ہے صحیح نہیں ہے مانیو برحم مہورت میں کبھی اٹھ کر کے دیکھنا آکاش کی طرف دیکھو گے شبہ بھی آکاش کی لالیمہ ہوتی ہے اور سانج بھی آکاش کی لالیمہ ہوتی ہے جب سورج اوگتا ہے تو بھی آکاش لال ہو جاتا ہے اور جب سورج دوبتا ہے تو بھی آکاش لال ہو جایا کرتا ہے شبہ براتحکال پکشیوں کا کل رو سنائی دیتا ہے تو سانج بھی کل رو سنائی دیتا ہے پھر کتنا ہوتا ہے کہ شبہ کی لالی اٹھانے کا کام کرتی ہے اور سام کی لالی سلانے کا کام کیا کرتی ہے اور شبہ کے پکشیوں کا کل رو جو ہوا کرتا ہے وہ ایک گھونسلوں کو چھوڑ کر باہر نکلنے کا ہوتا ہے اور سام کا جو کل رو ہوتا ہے وہ ایک گھر واپس لوٹنے کا کل رو ہوتا ہے سوہ سوہ پکشی چہچے ہاتے ہیں کل رو کرتے ہیں آکاش میں پنک پھیلاتے ہیں ایسا لگتا ہے سوہ سوہ انہیں دیکھو کہ جیسے بڑے مہت سو میں سامل ہونے کے لیے جا رہے ہو پکشیوں کے جیون میں کتنا آنند ہے کتنا سنگیت ہے پکشیوں کے جیون میں پراتے کال اتنا آنند ہوا کرتا ہے گھونسلے سے دیکھتا ہے آکاس میں سورج آیا اوشا کال میں پنک پھیلا کر آکاس میں اڑ جایا کرتا ہے مکت آکاس کا آنند لیا کرتا ہے کبھی دیکھنا جب ہوا کا جھوکہ آتا ہے تو ایک برکش کتنی مستی میں جھوما کرتا ہے کتنی آنند میں آنندیت ہوا کرتا ہے دیکھنا کبھی جنگی میں بیچار کرنا ناریل کا پیڑ اپنی مستی میں جھوما کرتا ہے اور گلاب کا پودھا اپنی مستی میں کتنا آنند ہے ان برکشوں میں ان پیڑ پودھوں میں کبھی دیکھنا پہاڑ سے گرتے ہوئے جھرنے کو اس کی پانی میں سنگیت ہے ایک گیت ہے ایک سر ہے بڑے سنگیت کے ساتھ پانی جھرنا بن کر کے دھرتی پر گرا کرتا ہے بڑا آنند ہے کل کل نناد کرتی ندی کو دیکھنا کتنا آنند ہے اس ندی میں اپنی مستی میں رہتی ہے اپنی موج میں رہا کرتی ہے چڑیا آنندیت ہے پسو پکشی آنندیت ہے ایک گائے کا بچڑا جب دوڑ کر کے مرمبھاتا ہوا ماں کے پاس آتا ہے اتنا آنند اس بچڑے میں ہوا کرتا ہے ماں نیوار میں آپ سے نویدن کرنے جا رہا ہوں کہ پیڑ پودھیں آنندیت ہے ندی آنندیت ہے تلاب آنندیت ہے جھرنے آنندیت ہے کتنا آنند ہے اس سنسار میں سکھی سکھ ہے میرے بھائی بیچار کریے آپ پرکتی کا کن کن آنند میں جی رہا ہے آشمان آنندیت ہے جب رات ہوتی ہے نا تو ہجاروں ستاروں کو آسمان لے کر دھرتی پر اپنا سوندری کا روپ دکھایا کرتا ہے آکاس میں چندرمہ چمکا کرتا ہے جیوں جیوں رات گہری ہوتی ہے آکاس کا سوندری بڑھتے چلا جاتا ہے بڑھتے چلا جاتا ہے آکاس آنندیت ہے دھرتی آنندیت ہے ندیا آنندیت ہے پیڑ پودھیں آنند میں جی رہے ہیں پسو پکشیوں کے جیون میں آنند ہے افساس ہے آدمی کے چہرے پر آنند دکھائی نہیں دیا آدمی کیوں نراس ہے آدمی کیوں اداس ہے آدمی کو ایسا کیا ہو گیا ہے ایک چیٹی بھی جینا چاہتی ہے ایک ناسمجھ جانور بھی جینا چاہتا ہے پر آدمی کو کیا ہو گیا یہ مرنے کے سڑینت رجھ کرتا ہے یہ مرنے کی تیاری کیا کرتا ہے آج تک کسی جانور کے مک سے نہ سنا ہوگا کہ اے بھگوان ہمیں اٹھا لے لیکن آدمی کے مک سے تو کئی بار سنا ہے کہ اب اس جندگی کو جیا نہیں جاتا اے بھگوان مجھے اس جیبن سے اٹھا لے اس جیبن سے مکتی دے دے کیا گھٹ جاتا ہے ہمارے جیبن میں ایسا آدمی مرتیوں کے سڑینتر کیوں رجھتا ہے یہ آدمی اپنی ہی ہتیا کرنے کے لیے تیار کیوں ہے مانیوار اپنے ہی جیبن سے لاچار ہو گیا اے انسان اپنے آپ کا دشمن بن گیا ابھی تو یہ سنا تھا کہ دوسرے دشمن ہوا کرتے ہیں ہم ہی اپنی جندگی کے دشمن خود بن کر کے تیار ہو گئے ہیں آپ نے جیبن سے اپنے آپ کو خطرہ ہو گیا کبھی آپ نے سنا کسی بھینس نے آدمہتیا کی ہو سنا کبھی بیچار کیا ہے کبھی آپ کو اخبار میں پڑھنے کو ملا ہے کہ آج ایک بھینس نے گسے میں آکے آدمہتیا کر لی ہے کوئی جانور آدمہتیا نہیں کرتا ہے کشوی جانور کو سمجھ سے پہلے موت کو بلاتے ہوئے آپ نے نہ دیکھا ہوگا کوئی دیوتا سمجھ سے پہلے مرنے کا نہیں سوچا کرتے ہیں نار کی سوچ بھی لے تو مر نہیں سکتے ہیں آدمی کو کیا ہو جاتا ہے کیوں جیبن سے ہار گیا تھوڑی سی پرتکولتائیں آئیں اور آدمی جندگی سے ہاتھ جاتا ہے نہیں میرے سمجھ سے آئیں کس کے جیبن میں نہیں ہوتی ہے رام کے جیون میں سمجھ سے آئے تھیں مہابیر کے جیون میں سمجھ سے آئیں تھیں جیسس کے جیون میں سمسی آئیں تھیں آچارے شانتی شاگر کے جیون میں سمسی آئیں تھیں آچارے کند کند کے جیون میں سمسی آئیں تھیں سمسی آئیں کس کے جیون میں نہیں ہوتی ہیں ایسا کوئی ہے سمسی آئیں اسے رہت جیون نہیں ہوتا دھیانہ رکھی اور حقیقت میں دیکھا جائے تو سمسی آئیں کا نام ہی جندگی ہوا کرتا ہے آسانی سے جندگی مل جائے تو جینے کا مجھا قتم ہو جائے گا ایک بات بتائیے جیدی سمجھ سیاں نہیں ہوں تو جینے کا مجھا کیا ہے جندگی جندہ دلی کا نام ہے مردہ دل کیا خاک جیا کرتے ہیں جندہ دل بنیے مانی بھر دکھ اس بات کا نہیں ہے کہ آدمی مر جاتا ہے دکھ تو اس بات کا ہے کہ جندہ رہ کر بھی آدمی جندہ نہیں رہ پاتا ہے وہ مرہ مرہ سا جیبن جیتا ہے وہ مرے ہوئے سی جندگی جیا کرتا ہے مشواس پیدا کرو اپنے آپ پر جندگی سے ہار مت مانیے جندگی ملی ہے معلومیں یہ مانوں کا تن ملا ہے ساستروں میں کہا ہے گرنثوں میں کہا ہے چوراسی لاکھ شریر چھوڑے ہیں تب جا کر یہ مانوں کا شریر تم کو پرابت ہوا ہے چوراسی لاکھ یونیوں میں ہمارا جنم ہوا ہے کتنے جنم ہم نالی کے کیڑے بنے ہوں گے کتنے جنم پکشی بنے ہوں گے کتنے جنم ہم کیچڑ میں کیڑوں کی طرح رہنگے ہوں گے ہر جنم میں ہم نے پراتھنا کی ہوگی ایشور سے کہ ہی ایشور ایک بار مجھے منش کا چولہ پردان کر دے ہی ایشور ایک بار مجھے منش کا تن پردان کر دے اس لیے آتمتیا کرنے کے لیے نہیں جندگی کی انتیم سانس کو پوری ایمانداری سے جینے کا پریاز کریے انتیم سانس بھی پوری جندہ دلی کے ساتھ جینگے کیوں ہار جاتا ہے آدمی جیسا بیچار کریے سوچنا ایسے ہی نہیں مل گیا منش کا جیون بہت محنت کی ہے اس کے لیے منش کا جیون ملا اونچا کل ملا اچھی خاندان ملی دماغ ملا بدھی ملا شریر ملا پھر بھی اس جندگی سے ہاتھ دھوتے ہو اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے مر کر بھی گھبرا گئے تو پھر بتاؤ اب کدھر جائیں گے دوسرا ہمارے پاس کوئی راستہ ہے نہیں جندگی ملی ہے اچھے سے جیو طریقے سے جیو سلیکے سے جیو بہت کم جیون ملا ہے اسے اداسیوں میں مت کچھا رہے ہیں جندگی بھی کمیں نہیں ملتی جندگی بڑھ کے چھینی جاتی ہے جندگی بھی کمیں نہیں ملتی جندگی بڑھ کے چھینی جاتی ہے اپنا حق سنگ دل جمانے سے چھین پاؤ تو کوئی بات بنے سر جھکانے سے کچھ نہیں ہوگا سر اٹھاؤ تو کوئی بات بنے پہنچے کرے اشک اپنی آنکھوں کے مسکراؤ تو کوئی بات بنے مسکراؤ تو کوئی بات بنے اداس مچھے موسیقی موسیقی